اسلام لیکم فرنجز ویلکم بیٹھ اٹھاپ سمارٹیز ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ فیزا جو حادیہ کے پاس کچھ دن رہنے کے لیے آئی ہے ایسے میں وہ لڑکا بھی فیزا کا پیچھا کرتا کرتا ادھر پہنچ گیا جو فیزا کو کالیج میں پسند کرتا ہے رات کے وقت فیزا کو کال کر کے نوٹس کے بہانے باہر ملنے بلواتا ہے ایسے میں فیزا گیٹ پر جو اسے ملنے آتی ہے تو جلدی سے اسے نوٹس پکڑتے ہوئے اندر جانے ہی لگتی ہے کہ وہ باتوں میں اس کو بیزی کر لیتا ہے ایسے میں شینہ اور سفتر جو کہ اپنی کھڑکی پر اوپر کھڑے ہیں نیچے سے دیکھتے ہیں تو سفتر صاحب شینہ سے پوچھی دیتے ہیں یہ دونوں کون ہیں یہ لڑکا اور لڑکی یہ کون ہیں تو شینہ کہہ دیتی ہے لڑکے کا تو نہیں پتا لڑکی تو فیزا ہے سفتر صاحب بہت حیران ہوتے ہیں کہ فیزا کو تو میں نے ایسا نہیں سمجھا تھا رات کے لڑکوں سے ایسے باہر بلوا کر باتے کر رہی ہے بہت ہی حیران ہو جاتے ہیں لیکن شینہ کو اب موقع مل گیا کہ نسار کی اور فیزا کی منگنی دروا سکے اب وہ ایسا ہی تو سب کرے گی دوسری طرف ہادیہ پر فیزان بہت ہی غصہ کرتا ہے تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والا میں نہیں اب تمہیں میں افیر چلا کر بھی دکھاؤں گا اور شادی بھی کر کے دکھاؤں گا یہ سب کچھ فیزا سن رہی ہے بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے بعد میں ہادیہ سے پوچھنے لگتی ہے آہر یہ کونسے لڑکی کا چکر ہے کس کے ساتھ فیزان بھی چکر چلانا چاہتے ہیں اور کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں ہادیہ بس رو دیتی ہے قسمت کی ماری بھلا کیا کہہ سکتی ہے کسی کو دوسری طرف علیم صاحب کو اب رحمان صاحب کی کول بھی آ جاتی ہے وہ یہ رشتہ ہتم کرنے کا کہہ دیتے ہیں کہ اب اس رشتے کو مزید نہیں چلایا جا سکتا اب یہاں پر تو شینہ نے اپنا کام کر ہی دکھایا ایک غلط فہمی تھی جو ان کے دلوں میں نفرت بنا کر پیدا کر دی علیم صاحب فون بند کرتے ہوئے بہت ہی روتے ہیں بھلا میری معصوم بچی نے کسی کا کیا بگا رہا تھا کیا ہوا کہ انہوں نے رشتہ ہی ہتم کر دیا اب میں اپنی بیٹی کو کیا جواب دوں گا کیا کہوں گا آہر اس کا قصور کیا تھا روتے ہیں تو صفتر صاحب انہیں سنبھال لیتے ہیں اب ان سے کچھ کہتے تو نہیں لیکن بس انہیں دلاسہ ہی دے سکتے ہیں اب آپ کو کیا لگتا ہے شینہ نے جو کسی کا گھر حراب کیا تو کیا اس کی اپنی اولاد کا گھر بسا رہے گا تنہیں لوگ مقافات کو کیسے بھول جاتے ہیں آج برا کریں گے تو کل برا ہی ہمارے ساتھ ہوگا یہ سب کچھ لوگ بھول چاہتے ہیں لیکن آہر کر ہمیں ڈرامے میں یہ ضرور دکھایا جائے گا کہ شینہ نے جیسے فیزہ کا گھر حراب کیا ایسے ہی اس کے اپنے بچوں کا بھی گھر حراب ہوگا نتاشا کا تو ہو چکا اب فیزان کا بھی ہو جائے گا پرینڈز آپ شینہ کا اس کے بعد کیا انجام دیکھنا چاہتے ہیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا ویڈیو اچھے تک کہ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنا بہت سا رہیہ رکھے گا نئی ویچھے تک کے لئے اللہ حافظ